دبائی شاہ جاب ادبی سبین متحدہ دار اب امراض کی ریاستوں میں طوفانی بارچین دبائی میں دن میں اندھیرہ چھا گیا سڑکے پانی میں ڈوب گئیں دبائی کی سب سے اہم شہرہ شیخ زائد روڈ کے متعدد حصے بند کر دیے گئے شیخ زائد روڈ پر ٹرافک جام سے چند کلومیٹر کا فاصلہ کئی گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا دنیا کی بھلند ترین عمارت برج خلیفہ کے سامنے شیخ زائد روڈ پر پانی چمع ہو گیا شدید بارش نے پچیس منٹ تک دبائی ائر بورڈ پر فلائیڈ آپریشن بند رکھا آنے جانے والی کئی پروازے منصوخ مارکیٹس، شاپنگ مالز، میٹرو سٹیشنز میں بارش کا پانی بن بلایا مہمان بن کر داخل ہو گیا نشے بھی علاقوں میں ندی نالے اُبل گئے شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں بدل گئیں اجبان نورالین میں بھی طوفانی بارشوں نے نظام زندگی محتل کر دیا میک میں موسمیات نے آج کے لیے بھی ریڈ ایلٹ جاری کر دیا خبردار کر دیا کہ ملک بھر میں موسم کی صورتحال خراب ہے اب آم چوکس رہیں بارشوں کا سلسلہ آج شام تک جاری رہنے کا امکار وزیراعظم کی جانب سے سعودی وفد کے عزاز میں شاہیہ تقریب سے خطابے کہا کہ سعودی والی احد کی طرف سے پاکستان میں وفد بھیجنے پر بشکور ہیں یہ دورہ دو طرف تعلقات کو بڑھانے میں اہم کی طرح دا کرے گا پورا پاکستان سعودی والی احد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کا منتظر ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے اپنے خطاب میں کہا کہ دورہ پاکستان سے دونوں ممالک درمیان شراکتداری کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے ایشائیہ میں وفاقی وزراء ارکان پارلیمنٹ آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سمیت عامی چیف جنرل آسیم منیر سے سعودی وفد کی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق مختلف شعبوں میں دو طرف تعاون کو مزید تقویت دینے کے لیے باہمی مفادات اور پالیسیو پر تبار لگیا سعودی وزیر خارجہ کا دو طرف تعلقات کو دو سلسل تقویت دینے کے لیے وہ تعدد جہتوں کی تلاش پر عزور آرمی چیف نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانت تعلقات پر گفتگو کی کہا کہ پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے لیے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کی سعودی عرب کو پی آئی اے ائرپورٹس اور اسلامباد کے دو فائف سٹار ہوتلوں کی دیچکاری میں جوئن ونچر کی پیشکش، ٹرانسمیشن لائن اور فرس ویمن بینک کی بھی آفر سعودی وزیر خارجہ کے قیادت میں وفد کی ایس ای ایف سی کی اپکس کبیٹی سے ملاکا مشترکہ پریس کارڈفرنس میں وزیر خارجہ ایساکڈار نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کا مرکز بننا چاہتا ہے سعودی وفد سے آئی ٹی، بادیات، ذرات اور اردی کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات ہوئی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ نئی اپروچ ہمیں پسند آئی جس سے ہمیں اعتماد ملا سرمایہ کاری سے متعلق اہم کام مائندہ چند مہینوں میں ہوگا معاشی ترقی اور علاقے کی سیکیورٹی کے لیے مل کر کام کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کا 2829 سپریل کو سعودی عرب کا دورہ متوقع آج ہوڑے والے معاہدوں پر وزیر آزم کے دورہ ریاض کے دوران دستخطوں کا امکان دورہ کے دوران معاہدوں پر دستخط نہ ہو سکے تو سعودی ولی عہد کے مئی میں دورہ پاکستان کے دوران دستخط کیے جائیں گے امریکہ کا ایم ایف اور پاکستان کی درمیان سٹاف لیول معاہدے کا خیر مقدم ترجمان امریکی معاہد خاشا میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پیش رفت کی قرضوں کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے پاکستان اور بھارت مسائل کا حل باتشیت کے لیے کے ذریعے تلاش کریں آرمی چیف کی زیرس ادارت کور کمانڈنز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے مسلح آفواج کی حوصلہ شکلی کے لیے بطلیتی پر مقدی پروپیگنڈا موہم پر تشویش کا اظہار کیا کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیوری فورسز پر بے بنیادل جماعت ایک وطیرہ بن چکا ہے ان بے بنیادل جماعت کے بقصد عوام اور پاکستان کی مسلح آفواج کی طرمیات درارڈ ڈال لے کی کوشش ہے ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کاروائی یقینی بنائی جائے گی آرمی چیف نیکور کمانڈنز کو ہدایت کی کہ دہشتگردوں کو کسی بھی جگہ سے فعل نہ ہونے دیں جنرل آسمونی نے کہا کہ مسلح آفواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے مسلح آفواج دہشتگردی کے قطرے کو ختم کرنے کے لیے پورازم ہے کور کمانڈرز کانفرنس کی غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین قلافرزیوں کی مضمت مرشہ کی بستہ میں بڑھتی کشیدی پر بھی تشویش پاکستان اور سعودی عرب کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ سعودی وزیر خاجہ شہزاد فیصل بن فرحان نے عالمی برادری کی کوششوں کو ناقافی قرار دے دیا کہا کہ غزہ میں قہد کی صورتحال ہے انسانی امداد غزہ میں نا پہنچنے دینے کا کوئی جواز نہیں یہ معاملہ طاقت سے نہیں مذاکرہ سے حال ہونا چاہیے وزیر خاجہ اس حق دار نے کہا کہ غزہ میں نسل خوشی بند کی جائے غزہ کی صورتحال پر دنیا کا زمیر جاگنا چاہیے غزہ میں غیر مشروط سیس فائر ہونا چاہیے فیصلباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئے فیصلبید کو کلین چھٹ دے دی تین ٹوکنین انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کی مطابق اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے اور آرمی چیف نے فیصلبید کو باہدے کی اجازت دی تھی فیصلبید کی دسکت پر وزیر آزم شاہد خاکان وزیر داخلہ ایس ان اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا ریپورٹ میں وزید کہا گیا تھا کہ سابقہ پجاب حکومت ٹی ایل پی بارش کو لاہور میں روکنے کی بجائے اسلاحبات جارے کی اجازت دی سوشل بیڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت ایکشن لینے میں بھی کتاہی بڑھتی ریپورٹ پر ردیبل میں سابقہ آئی ایس آئے چیف فیصلبید نے کہا کہ انہوں نے دھرنا منظم نہیں ختم کرایا تھا حکومت نے بائیس نومبر دوزار سترہ کو وزیر آزم کی سروراہی میں دھرنا ختم کرنے کی ذمہ داری دی تھی معاہدے پر اس وقت کے آرمی چیف کی اجازت سے دسکت کے کیوکے تحری کے لب بیک آرمی چیف کی دسکت چاہتی تھی حکومت سپریم گورٹ کی حکم پر پندہ نومبر دوزار تئیس کو فیصلباد دھرنا کمیشن تشکیل دیا تھا جس کی سربراہ سابق بولیس آفیسر اختر علی شاہ تھے کمیشن نے کام مکمل کرنے کیلئے دو بار توصیلی اور رمہ سال چھے اپریل کو کام مکمل کیا فیصلباد کمیشن ریپورٹ کی کوئی وقت نہیں یہ ریپورٹ نہ تو مستند ہے نہ قابل بھروسہ فیصلباد کمیشن ایک مزاق تھا وفاقی وزیر خاجہ آصف کا فیصلباد کمیشن ریپورٹ پر تبصرہ ٹی وی ٹی وی بے کہا کہ جنرل ریٹائر فیصل اور جنرل ریٹائر بازوہ تو کمیشن کی سابقے پیش ہی نہیں ہوئے صرف مجھ جیسے سیاسی ورکرز پیش ہوئے وہاں جا کر احساس ہوا کہ یہاں کوئی سنجیدگی نہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا فیصلباد دھرنا کمیشن گریبان میں جھانکے انہوں نے فرض نبھایا کہ نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈورلی کے قائد دواز شریف روٹی نان کی قیمت چیک کرنے لاہور میں آٹھا پلوٹ کے تندور پہنچ گئے نئی قیمتوں کا نوریفیکیشن چیک کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے سولہ روپے والی روٹی لگوا کر چیک کی نواز شریف نے کہا کہ روٹی دوبارہ بیس روپے میں نہ دینا مریم نواز نے وہاں موجود شہدیوں سے کہا کہ روٹی کے سولہ روپے سے زیادہ پیسے رہی دینے اگر سولہ سے زیادہ کوئی مانگے تو ریپورٹ کریں سائفر کاپی نو مارچ دوزار تئیس کو آزم خان کے سپورٹ کی گئی سائفر کاپی جسے سپورٹ کی گئی اسے ملزم سے گواہ بنا دیا گیا تو اب خود بھگتے ہیں سائفر کیس میں سزاؤں کے قلاب بانی بی ٹی آئی کی درخواست میں ان کے وکیل سلمان سفدر کا باقف کہا کہ آزم خان کا بیان تو قابل اعتبار نہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ ایک اہم ٹرائل کا مرکزی گواہ لاپتہ ہو گیا پھر واپس آ گیا دو ہفتے یا دو دن بھی لاپتہ رہنے کے بعد اگر کوئی بیان دیتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اگر فلٹ گیٹ کھول دیں تو مستقبل میں کوئی بھی مرکزی گواہ اچانک لاپتہ ہو کر واپس آ جائے تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا وکیل سلمان سفدر نے کہا کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ سائفر کاپی وزیراعظم آفیس سے گم ہو گئی جس پر وزارت خارجہ کو ریپورٹ کر دیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سفدر کے دلائل بکمر کل پروسیکیوٹر سے دلائل طلب جی او نیوز نے ملے تیکس پریس میں تشدد کا نشانہ بننے کے بعد برسرار طور پر حلاقوں نے والی خاتون مریم کا گھر دھونڈ نکالا کراچے کی رہائشی مریم کے پڑوسیوں نے کہا کہ مریم کو برسوں سے جانتے ہیں وہ مکمل نارمل خاتون تھی ریلوے اککام کا ذہنی توازن خراب ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے مرہوما کے پوسٹ مارٹن ریپورٹ میں میڈیکو لیگل آفیسر کے اضافی تفسرے نے بھی معاملہ مشکوک بنا دیا پوسٹ مارٹن ریپورٹ میں صرف موت کی وجہ بتانے کی بجائے ایک قدم آگے بڑھ کر موت کو حادثہ بھی قرار دے دیا گیا کئی روز بعد بلت ایکسپرس واقعے کا مقدمہ بحاولپور کے تھانا چھوڑی گوٹ چننی گوٹ میں درش کیا دیا گیا مقدمے میں ریلوے پولیس کانسٹریبل میر حسن اور دو نامعلوم پولیس اہلکاروں کے خلاف قتل کی دفاق شاہد کراچی کی درخت سے تھانے میں گرفتار بلجم موئیز کی موت نازک ازا پر بہمانہ تشدد سے ہوئی ابتدائی پوسٹ مارٹن ریپورٹ نے پولیس تشدد کے ایلزبات سچ ثابت کر دیئے ریپورٹ کی مطابق بلجم موئیز کو پورے جسن بشدی تشدد کی نشنات دبایا ہے ڈی آئی جی ویس کی سربراہی میں واقعی کی تحقیقات جاری ہیں سرکار کی مدیت میں ساحل تھانے میں مقدمہ بھی درچ ہے ایس ایچو درخشہ علی رضا اور ہیڈ بہارر فیصل عبت گرفتار کر دیا گئے ایس پی کلیفٹن نائیر الحسن موطل شامل تفتیش کر دیا گیا تفتیشی ٹیم نے زیر حراست بلجمان کے بیانات کلم بن کر دیئے ایف آئی آر کے مطابق ایس ایچو درخشہ اور اے ایس آئے نے بھتہ خوری کے الزام میں گرفتار بلجم کو تفتیشی پولس کے حوالے نہیں کیا حب سے بے جابے رکھا پولس سکاب کے مطابق ایس پی صدر نے ابتدائی دگواری میں واقعے کو بشکوک قرار دے دیا پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پر حقوبت اور اپوزیشن ایک پیج پر تحریک انصاف کا پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور قومی اسمنی میں قائد حضب اختلاف عمر ایوب نے کہا کہ سعودی وفد کو پاکستان میں خوش حمدید کہتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرے اسے خوش حمدید کہیں گے پریس کانفرنس میں عمر ایوب نے بحاول نگر واقعی کی تحقیقات جج کی نگرانی میں کرانے اور فیضباد دھرنا کمیشن ریپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ بھی کیا مسلمی قنون کی رہنماؤں تلال چودی کا تحریک انصاف کے جلسوں کے دکات پر عدی عمل کہا کہ پی ٹی آئی نے جلسے اور فساد تو کرنا ہی ہے کیونکہ معاشی حالت جو بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی نے جھوٹ کی دکان اس وقت کھولی جب پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے فان فنڈنگ سے چلنے والا گروہ معاشی عدم استحقام کے لیے متحرک ہونے کی کوشش کر رہا ہے لاہور میں حکومتی نقص سے مہنگی روٹی بیچنے والوں کے خلاف آج بھی کاروائیاں لاہور کی زلح انتظامین نے تین ہزار سے زائد مقامات پر چیکنگ کی پانچ سو بانوے روٹی اور نان پوائنٹس پر جرمانے اوناسی افراد زیر حراست وحد ادروڈ پر دو پوائنٹ سیل کر دیے گئے چودہ افراد گرفتار کر دیے گئے ملتان روین میں بھی نبوے سے زائد نانبائیوں پر پونے دو لاکھ روپے کے جرمانے تین گرفتار سبائی وزیر خوراک بلالی آسین کہتے ہیں کہ روٹی سولہ اور نان کے بیس روپے میں فروف یقینی بنا رہے ہیں مجموعی طور پر حکومتی اقدامات کے باوجود پنجاب بھر میں روٹی کی قیمت سولہ روپے پر نہ سکی پشاور میں بھی حکومت اپنی قیمت پر روٹی فراہم کرنے میں ناکا وفاقی وزیر قضانہ محمد آرنگ جیب کی انٹرنیشنل فائننس کارپوریشن کے علاقہ نائب صدر سبراکار ٹیکسیشن، توانائی اور نچکاری کے شعبوں میں جاری اصلاحات پر بریفنگ پاکستان کی جانب سے ترسیلات زر کے فروغ کے لیے انٹرنیشنل فائننس کارپوریشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے آزم کانکنی ہوای ایڈو جیسے ترجیحی شعبوں میں آئی ایف سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے آزم کا عیادہ پشاور میں تین روز کی بارش کے بعد متاثر علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی شہری اپنی مدداب کے تحت بارش کا پانی نکالنے پر مجبور زلہ ٹانگ میں مصدر بارشوں کے بعد سلاوی صورتحال رابطہ سڑک زیرے آب پانی گھروں میں داخل ہو گیا درائے کابل میں دو شہرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سلاو ہر نائی کا سلاوی صورتحال کے باعث دوسرے روز بھی ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع بلچستان کے بیشتر علاقوں میں بارشیں تھم گئیں بارشوں جالباری سے فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا مواسلات کا نظام اور سورر پینلز متاثر ہوئے خیبر پختون خور کشمیر کو بلانے والا مانسیرہ مزفر آباد روڈ لوہار گلی کی بقام سے لینڈ سلائن کی باعث بند کر دیگا مغربی ہواوں کا ایک اور سلسلہ حجرات بلچستان کے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا جو جمعیرات تک بلکے بلائی علاقوں تک پھیل جائے گا بلچستان میں 19 اپریل تک بارشوں کا امکان خیبر پختون خواہ میں کل سے 21 اپریل تک مزید بارش کی پیش گئی بدھ کی رات سے جمعیر تک کھراچی سویت سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں آندھی اور گرچبک کے ساتھ بارشیں ہوں گی اسلام آباد پنجاب گلگت بلچستان اور کشمیر میں 18 سے 22 اپریل کے دوران بارش اور پہاڑوں پر برباری ہو سکتی ہے پیری ایم میں پنجاب نے الیرٹ جاری کر دیا سعودی عرب میں تیز بارش شوان میں بارشوں سے سلابی صورتحال مختلف حادثات میں سکول کے 9 بچوں سے 18 افراجہ با زیادہ تر امواد سلابی ریلے میں گاڑیاں بہ جانے سے ہوئیں بہرین میں تیز ہواوں اور گرچبک کے ساتھ مصردھر بارشیں دالل حکومت منامہ کی سر کے زیرے آب آگئیں کابل کندھار ہلمن سمیت افغانستان کے متعدد صوبوں میں بارشوں کے بعد سلابی صورتحال مختلف حادثات میں ہلاک ہوڑے والوں کی دادات پچاس ہو گئی سات سو گھر تبا وزیراعلا قبر پختون خوالی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں کبھی لندن پلان کبھی کوئی پلان بن جاتا ہے فارم سنتالیس والے وزیراعظم قیادت کر رہے ہیں اس لیے بطور وزیراعلا معاملات انہی سے چل رہے ہیں نو مائی کے مقدمات میں راولپنڈی کی انصداد تشریدگردی کی عدالت میں سمات عدالت نے علی امین گنڈاپور کی بارہ مقدمات میں زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی علی امین گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری منصور سمات آج تکمل کر لی بوشہ وی بی کی بہن مریم ریاض ورٹو کی بانی پیڈی آئے کے بکلا اور پارڈی رہنماؤں پر تنقید کہا کہ بے بنیاد کیسز کی باوجود انصاف میں تاخیر پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی ججو کے خط پر بھی کوئی ردعمل نہیں دیا گیا یہ سب بطور فیملی میمبر ان کے لیے تکلیف دے ہیں ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ مائنس سمران پارڈی پر کمپرومائز کرنے والے زیادہ عرصے تک کا اپنے پاس عہدے نہیں رکھ سکتے آخرکار خان صاحب باہر آ ہی جائیں گے اور ورکر سب کچھ دیکھ رہے ہیں مریم ریاض نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بوشہ بی بی کو یقینی طور پر کئی بار کھانے میں کچھ بلا کر دیا گیا ان کی درخواست کے باوجود انہیں دس پندرہ دن تک کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھائے گا رہنوہ پیپلز پارڈی شازیہ بری نے آسفہ بھٹو کے حلف کے دوران جنہی اتحاد کے آرگان کا شور قابل افسوس کا رات دیتیا کہا کہ اس امری میں عوامی مسئلوں پر بات کرنے کی بجائے بے جات دواشہ لگانا ان کی سوچ کی آکاسی ہے رحیم یائر خان میں سندھ بنجاب سرحد پر پولیس کی کاروائی کچھے کے ڈاکھوں کی آسلے کی سپلائی ناکام بنا دی پولیس نے دو گاڑیوں سے آسلہ برامد کر کے چھ سمگلرز گرفتار کے لیے برامد دسلے میں تریسے پسٹلز، بائیس رائیفلز اور پچیس ہزار کے قریب گولیاں شامل ہیں سزائے موت دینے پر پاکستانی عوام کی رائے تقسیم پینتالیس فیصد نے سزائے موت کے قانون کی مکمل حمایت کی کہا کہ سنگین جرائے میں ملوث مجموع کو سزائے موت دینا درست عمل ہے انتالیس فیصد نے مخالفت کی کہا کہ کسی بھی صورت میں کسی کی جان لینا غلط ہے گیلپ پاکستان نے عوامی آرہ پر ممنی نیا سروے جاری کر دیا سروے میں گیارہ فیصد پاکستانیوں نے سزائے موت دینے پر درمیانہ موقف اختیار کیا نہ کھل کر حمایت کی نہ ہی مخالفت ننکانہ صاحب میں بیساکی میلے کی تقریبات میں سکھی آتریوں کی بذبی رسومات کی ادائیگی سکھی آتریوں کا انتظابات پر اظہار اتمنان بیساکی میلے کی تقریبات آج بھی جاری رہیں گے اسرائیلی فوج کا غزہ شہر میں پولیس کی گاڑی پر حملہ غزہ پولیس کے سات اہلکارو سبیت نو فلسطینی شہید جبالیہ میں صیرت کیمپوں اور رفا پر بھی بمباری کل سے اب تک مزید چھپن سے زائد فلسطینی شہید یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہر دس منٹ میں ایک بچہ جانبھا کے زخمی ہو رہا ہے غزہ کے بچوں کو بچانے کے لیے فوری جنگ بندی کی جائیں اسرائیلی فوج کے جانے کے بعد خان یونیس کے سکولوں سے پھٹ نہ سکنے والے کئی بم گولہ بارود برامت شبالی اسرائیل میں حزباللہ کے درون حملے تین اسرائیلی فوجی زخمی اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے قصبے اینبال پر درون حملے میں حزباللہ کے مقامی گمانڈرز کو شہید کر دیا اقوامت ایدہ کی جانب سے غزہ کے وظلوم فلسطینیوں کے لیے آج دو ارب اسی کروڑالر کے حتیات کی اپیل کی جائے گی امریکی شہر سین فرانسسکو میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ فلسطین کے حامی مظاہرین نے شہر کے گولڈن گیٹ بریج پر ٹریفک گھنٹوں کے لیے روک دیا احتجاج کے باعث پول پر گاڑیوں کے کئی کلو بیٹر طویل خطارے لگ گئیں مظاہرین نے دنیا کو غزہ کی خاطر روکوں کا بینر اٹھایا ہوا تھا پولسطین احتجاج میں شامل بیس افراد کو حراست دلے لیا ایران نے اسرائیل کے بحری جہاز پر موجود دو پاکستانیوں کو باپسکی اجازت دے دی سفارتی ذرائع کی مطابق ایران نے مطلع کیا ہے کہ پاکستانی عملہ وطن واپس جانے کے لیے آساتھ ہے جہاز کے کپتان کا اختیار ہے کہ وہ جب بھی اپنے عملے کو اجازت دے وہ جہاز سے اتر جائیں ایرانی صفیر رضا امیری مقدم نے گزشتہ روز دونوں پاکستانیوں کی رہائے کی یقین دہانی کرائی تھی ٹی ٹونٹی سیریز سے پہلے پاکستان اور نیز لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کی ناول پنڈی سٹیڈیم میں پریکٹس کیوی کھلاری مارک چیپمن نے پاکستانی ٹیم کو مضبوط اور خطرناک قرار دے دیا اچھے مقابلے کی امید ظاہر کر دی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اصر محمود نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس باتصلاحیت بیٹرز اور بولرز ہیں محمد آمیر اور عماد وسیم کے آنے سے ٹیم مضبوط ہوئی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمنز ٹیموں کی نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی درمیان مونڈے سیریز کا آغاز سٹھارہ پیل سے ہوگا میچز جیو سوپر سے براہ داس نشک کی جائیں گے اور سیونسکا انٹرٹینمنٹ کی نئی پیشکش ڈراما سیریل بے حد دیکھئے سترہ اپریل سے ہر بدھ اور جمعیرات کی رات آٹھ بجے صرف جیو ٹی وی پر